اسلام علیکم بچوں پین پینسل اٹھا لیں کافی اٹھا لیں پانی کی بوتل بھر کے رکھ لیں اور آپ کی ماما نے کوئی سنیکس بغیرہ بنائی ہیں تو وہ بھی اس کی پلیٹ بھی بھرنے اور آرام سکون سے تسلی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ آج ہم فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی ایس ایلو بیس جو انگلیش کی گرامر ہے وہ مکمل ہم سال کرنے لگے ہیں یہ کریش کورس ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری کی ساری گرامر میں آپ کو پڑھاؤں گا اس وقت جو ٹیمٹیچر ہے وہ میرے پاس اور میں پنکھا بند کر کے آپ لوگ کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میں آپ لوگ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اس لیکچر کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کرو پلیز اچھا اب جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں وہ کون پونسے ہیں پارٹس آف در سپیچ کو ہم کور کریں گے سبجیکٹ اور ٹیڈیکیٹ کا کونسپ ہم سمجھیں گے فریزز کو دیکھیں گے اور اس کی ٹائپز کو دیکھیں گے کلاوزز اور ان کی ٹائپز کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو سینٹنس کی ٹائپز ہیں فارم وائز فنکشن وائز وہ ہم دیکھیں گے کنڈیشنل سینٹنسز کو دیکھیں گے ٹینسز سارے کے سارے آج ہم نے کرنے ہیں ایکٹیو پیسے وائز سارے کرنے ہیں ڈائریکٹن ڈائریکٹ کرنے ہیں پروناؤن انٹیسیڈنٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے آرڈر آف ایڈجیکٹیو ہم نے لرن کرنا ہے جیرنڈ انفینیٹیو اور پارٹیسپل کا کانسپٹ ہم نے سیکھنا ہے اینافورک اور کیٹافورک ریفرنسز کو ہم نے سیکھنا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہم نے سیکھنا ہے اس کے علاوہ ہم نے پنکٹویشن مارکس کو سیکھنا ہے اور ہم نے جو فگر آف سپیچ ہیں وہ ہم نے سیکھنا ہے یہی سکسٹین ٹاپکس ہیں جو آپ کی گرامر میں آتے ہیں اور اس سے آپ کے پیپر کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اگر آپ آج کا لیکچر جو ہے یہ اچھے طریقے سے دھیان سے آپ پورا سول لیتے ہیں تو آپ کا سیونٹی پرسنٹ پیپر انشاءاللہ جو ہے وہ کور ہو جائے گا اور یہ جو نوٹس ہیں یہ بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو آپ کو تینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے نوٹس بھی آپ کو سارے کے سارے مل جائیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہ کریش کورس ہے اور یہ سارے کے سارے ٹاپکس میں پہلے ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹیل میں ہر ٹاپک بہت تفصیل کے ساتھ میں پڑھا چکا ہوں اس کے اوپر ٹیسٹ لے چکا ہوں تو اس میں میں صرف آپ کو آئیڈیا دیتا جاؤں گا آپ کو صرف ایک کانسپٹ کلیر کرتا جاؤں گا اور آگے کی طرف موگ کرتا جاؤں گا تو پارٹس افتہ سویچ میں سب سے پہلے آتا ہے ناؤن ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن is the name of a person place, thing or an idea اس کے جو ٹائپس ہیں اس میں پہلے ٹائپ ہے ابسٹریک ناؤن ابسٹریک ناؤن کیا ہوتے ہیں ابسٹریک ناؤن وہ ناؤنس ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں جیسے truth, beauty, courage وغیرہ وغیرہ اس کا opposite ہوتا ہے concrete noun concrete noun وہ nouns ہوتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں جن کو ہم touch کر سکتے ہیں اپنی five senses کے ذریعے جن کو ہم perceive کر سکتے ہیں جیسے table, chair, book etc اب آپ سے exam میں جو questions آتے ہیں وہ اسی طرح کیا آتے ہیں کہ آپ کو noun underline کر کے آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اس کی ٹائپ پوچھی جا سکتی ہے تو آپ کو definitions کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو concept صرف clear کرنا ہے پھر اس کے بعد common noun ایک عام جگہ چیز شخص یا idea کا نام جیسے city دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں cities ہیں town, boy, girl تو these are the common nouns proper noun کیا ہوتا ہے کسی خاص person, place thing یا idea کا نام جیسے aliza, rohan, sassy italy, lahore, etc countable nouns جن کو گنا جا سکے جیسے pen, apples, carpet pen cup, plural بنا سکتے ہیں apple cup, singular بنا سکتے ہیں plural بنا سکتے ہیں carpet cup, singular, plural بنا سکتے ہیں uncountable nouns وہ ہوتے ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا جیسے sand, milk, water, etc اس کے بعد collective noun collective noun وہ nouns ہوتے ہیں جس میں ایک word جو ہے وہ more than one people کو represent کرتا ہے جیسے team team کیا ہوتی ہے eleven people کے لیے ہم ایک word use کرتے ہیں that is team flock جو ray word ہوتا ہے بھیڑوں کا, بکریوں کا جو ایک گروہ ہے اس کو flock کہا جاتا ہے jury, committee so all these are collective nouns اس کے بعد singular nouns singular nouns ایک نام ایک ایک person place thing یا idea کا نام جیسے book ball nib plural more than one ٹھیک ہے ایک سے زیادہ چیزوں جگہوں ideas کے جو نام ہوتے ہیں ان کو ہم plural nouns بولتے ہیں تو noun کا concept ہو گیا clear دیکھیں ایک منٹ کے اندر ہم نے ساری noun کی types کو پڑھ لیا اس کے بعد pronoun pronoun کی یہ types ہیں demonstrative pronoun demonstrative pronoun کونسا ہوتا ہے جو اشارہ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے this, that, these, those this is my book this is your book that is my pen that is your pen these are my books those are my books ٹھیک ہے تو یہ demonstrative pronoun ہوتے ہیں اس کے بعد possessive pronouns جیسے mine this book is mine this book is yours this book is his this book is hers ٹھیک ہے this car is theirs ٹھیک ہے this house is ours ٹھیک ہے سو اس طرح کے جو pronoun ہوتے ہیں ان کو possessive pronoun بولتے ہیں پھر اس کے بعد interrogative pronouns سوال پچھنے کے لئے جیسے what is your name who is your father ٹھیک ہے whom do you love ٹھیک ہے you know which is which is your place ٹھیک ہے whose book is this ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں interrogative pronouns ہوتے ہیں اس کے بعد indefinite pronouns indefinite pronouns وہ ہوتے ہیں جس میں تخصیص نہیں ہوتی جو ایک ایسا pronoun جو کہ specific نہیں ہوتا definite نہیں ہوتا جیسے anything anybody anyone something somebody someone nothing nobody none no one so all these are indefinite pronouns آپ concept لیتے جائیں تاکہ آپ کو وہاں بے MCQ's میں کوئی problem نہ ہو اس کے بعد relative pronouns جو relation شو کرنے کے لئے use ہوتے ہیں جیسے this is the book that I was talking the house which we we purchased ٹھیک ہے تو اس طریقے کے جو pronouns ہوتے ہیں that which who whose home where when جب یہ کسی بھی sentence کے اندر relation کے لئے use ہوتے ہیں instead of question یعنی یہ جو whose ہے whom ہے who ہے یہ question کے لئے بھی use ہوتے ہیں جب question case میں آتے ہیں جیسے who is your father اب یہاں پہ question کے فارم میں ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ this is the person who is my father تو وہاں پہ دو ناؤنس جو ہیں وہ ان کا آپس میں relation جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے they love each other کہ وہ دونوں ایک دوسرے احمد and ali respect each other کہ احمد ali کی respect کرتا ہے اور ali جو ہے وہ احمد کی respect کرتا ہے ریسی پروکل پرناؤنس اس کے بعد reflexive پرناؤنس reflexive پرناؤنس اور emphatic پرناؤنس کے لیے جو word use ہوتا ہے وہ same ہی ہے لیکن اس میں difference یہ ہے کہ جو reflexive پرناؤن ہوتے ہیں اس میں subject ہی object ہوتا ہے sentence کا جیسے he punished himself اب اس میں subject ہے punished verb ہے اور himself object ہے himself herself themselves myself ourselves yourself تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں reflexive پرناؤن ہیں لیکن جب یہ sentence کے اندر emphasis کے لیے he himself called me کہ اندر himself جو ہے that is for emphasis تو اس case میں جب آتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں emphatic pronoun کہلاتے ہیں اس کے بعد personal pronoun he she it i we you they ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے he she it جو ہے یہ third person pronoun ہے i جو ہے we جو ہے یہ first person pronoun ہے اور you جو ہے یہ second person pronoun ہے اور they بھی third person pronoun ہے he she it جو ہے یہ first person singular pronouns ہیں اور they جو ہے third person singular pronouns ہیں جبکہ they third person plural pronoun ہے i جو ہے first person singular pronoun ہے we first person plural pronoun you second person singular میں یہ use ہوتا ہے اور second person plural میں بھی use ہوتا یہ subject کے pronoun ہے subject position پر آتے ہیں جب object position پر جاتے ہیں he him بن جاتا ہے she her it 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 me we us you 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 ہی رہتا ہے اور they they them them بن جاتا ہے یہ concept جہاں پر learn کرنا بہت ضروری ہے تو جناب دیکھیں دو منٹ کے اندر ہم نے pronouns کو learn کر لیا اس کے بعد adjectives جس میں آپ چیزوں کو describe کرتے ہیں جیسے fast cars hungry dogs neat floor dirty dishes اس کے بعد quantitative adjective جس میں آپ quantity بتا رہتے ہیں جیسے three pens twenty ducks اب مجھے adjective کیا definition بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ definition پہلے سے پتا ہے adjective موڈیفائیر of noun یا pronoun ہوتا ہے یعنی noun یا pronoun کو modifier کرتا ہے اردو میں صفت کہا جاتا ہے اس کے بعد proper adjective جس میں proper noun سے adjective بناتے ہیں جیسے امریکہ سے american russia سے russian asia asian asian culture russian cats american caste وغیرہ اس کے بعد demonstrative adjective جب آپ demonstrative pronoun noun کے بالکل ساتھ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں this is my pen تو وہاں پہ demonstrative pronoun ہوتا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں this pen is mine تو وہاں پہ this جب بالکل noun کے ساتھ آتا ہے تو demonstrative adjective بن جاتا ہے اس کے بعد possessive adjectives اس طریقے سے possessive pronouns introgative pronouns noun کے بالکل ساتھ use کرتے ہیں تو اس وقت کیا بن جاتے ہیں وہ introgative adjectives بن جاتے ہیں جیسے what color which shirt etc اس کے بعد indefinite adjectives جب آپ indefinite pronouns noun کے بالکل ساتھ use جیسے some boys few girls many cars etc تو وہ کیا بن third form بنانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جس second and third form ایک جیسے ہی ہوتی ہے اور usually ed forms ہوتی ہیں جس second and third form ed کے ساتھ بناتے ہیں ایسے verbs regular verbs کرتے ہیں irregular verbs ہوتے ہیں جس second and third form ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں second form played ہے third form played ہے یا اس کے بعد ہے transitive اور intransitive کا concept transitive verbs وہ ہوتے ہیں جن کو اپنا sentence مکمل کرنے کے لیے object کی ضرورت ہوتی ہے transit کا مطلب ہے انتقال یعنی transfer کہ اس میں action ہے وہ transfer ہو رہیتا ہے جیسے he eats apple ٹھیک ہے تو اب اس میں he subject ہے eats کیا ہے verb ہے اور apple کیا object ہے اس کے بعد intransitive verbs intransitive verbs وہ ہوتے ہیں جس میں object کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں object نہیں آتا simple subject اور verb کے ساتھ آپ sentence کو کیا کر لیتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں جیسے laugh sleep smile اس طرح کے verbs ہیں ان کو intransitive verbs کہتے ہیں اس کے بعد helping verbs جب main verb کے ساتھ is r was has have had یہ جب main verb کے ساتھ آتے ہیں اس وقت یہ helping verbs جب یہ main verb کے ساتھ he is reading سر name is teaching us اس کے اندر helping verb اس کے بعد model verbs جو کام ہو رہا ہے sentence کے اندر اس کی possibility اس کی ability اس کی probability permission اس طرح کی چیزوں کو use کرنے کے لیے model verbs use کی جاتے ہیں can could shall should may might must are will یہ 10 model verbs ہیں اس میں کیا ہے possibility probability اس طرح کی چیزیں بتائی جاتے ہیں اس کے بعد linking verbs جب یہ helping verbs main verb کے طور پر sentence میں آ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی main verb sentence کے در نہیں ہوتا بلکہ ایک subject ہوتا ہے اور اس کا آگے compliment یعنی subject اور adjective کو ملانے کے لیے linking verbs use ہوتے ہیں جیسے احمد is intelligent اب اس میں احمد کیا ہے subject ہے اور intelligent quality ہے تو درمیان میں is آگیا تو یہ is یہاں پر لنکنگ verb ہوگا تو helping verb اور linking verb میں words same ہوتے ہیں لیکن فرق کیا ہوتا ہے helping verb میں یہی words جو ہیں main verb کے ساتھ آتے ہیں اور linking verb میں main verb نہیں ہوتا یہی helping verb بھی کیا بن سبجیک اور اس کی quality کے درمیان کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک link create کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو linking verb بولتے ہیں اس کے رہے ہوتے 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 آنسر مجھے ہوتے ایڈورب مجھے ہوتے ایڈورب دیگری جیسے وقیرہ اس کے بعد ایڈورب ایڈورب پھر چابیاں رکھ دو وہی کہاں رکھ دیر ٹھیک ہے اچھا the boys are everywhere ٹھیک ہے the boys are going nowhere ٹھیک ہے going nowhere nowhere اب اس میں کہاں یہ ایڈورب of place ہیں پھر اس کے بعد ایڈورب of reason why therefore hence because of یہ سارے جو words ہیں یہ جو ہوتے ہیں ایڈورب of reason کے طور پر اب یہ ساری چیزیں میں آپ پہلے سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں اب میں صرف آپ کو اس کی ریوی ین کر رہا ہوں اس کے بعد preposition کی طرف موقع کرتے ہیں preposition کیا کرتی ہے preposition basic کیا کرتی ہے ایک noun کو یا sentence کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملاتی ہے جیسے the cat sat on the mat ٹھیک ہے the cat sat on the mat اب cat اور mat کے ترمیان جو connection ہے وہ کیا ہے on کے ذریعہ میں پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے preposition کی types ہیں اس simple preposition ہوتی ہیں جو one word based ہوتی ہیں in at on for from وغیرہ وغیرہ double preposition جو simple simple preposition کو جو بنائی جاتی ہیں جیسے up to into on to without وغیرہ وغیرہ compound preposition compound preposition جس میں آپ double preposition اور compound preposition میں فرق ہوتا ہے کہ اب اس میں up to یہاں پہ دو preposition use کی جا رہی ہیں یہ دونوں مل کر ایک preposition نہیں بن رہی بلکہ یہ جہاں پہ double preposition use کر رہے ہے you know he is on to this task i will look into this matter into دو preposition آپ use کر رہے ہیں جبکہ جو compound preposition ہوتی ہے یہ دو preposition مل کر ایک preposition بن جاتی ہے جیسے take over came from look after یہ مل کر ایک preposition بن گئی ہے یہاں پہ double میں دو preposition آپ use کر رہے ہیں یعنی جیسے اگر میں آپ سمپل اگزامپل دوں تو ایک صورتحال کیا ہے کہ آپ دو گلاس پانی پیتے ہیں ایک یہ ہے کہ دو گلاس پانی بڑے گلاس میں پیتے ہیں تو یہ compound اور double کا فرق ہے پھر اس کے بعد participle preposition کیا ہوتی ہے ایک ایک ایسی preposition جو آپ ایک main word سے آپ بناتے ہیں ing فارم کے ساتھ جیسے during concerning following اس طرح کی preposition پارٹس پرپوزیشن بولتے ہیں اس کے بعد phrase preposition کون سی ہوتی ہیں جو ایک phrase کی فارم میں ہوتی ہیں جیسے under the bed after heavy rain ان کو preposition phrases بھی بولا جاتا ہے اور phrase preposition بھی کہا پڑھیں گے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم conjunctions کی طرف تین طرح کی conjunctions ہوتے ہیں coordinating conjunction جو کہ دو independent sentences کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتے ہیں اور coordinating conjunctions کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ یہ fan boys یہ word یاد کر لیں fan boys میں f is for for a is for end n is for but o is for or y is for yet and s is for so یہ ہیں coordinating conjunctions اس کے بعد subordinating conjunction subordinating conjunction کس لیے آتے ہیں subordinating conjunction basically ایک main clause کو ایک subordinating clause ایک independent clause کو ایک dependent clause کے to جناب مبارک ہو ہمارا level one جو تھا وہ achieve ہو گیا ہم نے parts of the speech جو تھے ان کو learn کر لیا اس کے بعد جو second topic that was subject and predicate یہ بہت easy concept ہے the subject of a sentence tells who or what the sentence is about کس بندے کی بات کی جاری کس چیز کی بات جاری کس نظریہ کے حوالے سے بات کی جاری جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کو subject بولتے ہیں جیسے a man with a boat i rode his bike to the store یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے ایک ایسے آدمی کی یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندس روڈ her car to the store سندس کیا ہوگی سندس احمد a man with a boat i سبجیکٹ ہوں گی اب اس سبجیکٹ کے حوالے سے جتنی بھی remaining sentence کے انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساری کیا کیا گیلاتی ہے predicate of a sentence tells what the subject does or is کہ سبجیکٹ کیا کر رہے ہے یا سبجیکٹ کے حوالے کیا بات کی جاری ہے جیسے a man with a boat i rode his bike to the store اب اس میں سبجیکٹ سے آگے جتنا بھی portion ہوتا ہے اس میں جتنے مرضی adjectives ہوں جتنی مرضی clauses وہ سارا کیا ہوتا ہے predicate ہوتا ہے تو جناب مبارک level 2 بھی آپ نے achieve کر ریا اس طرح پہلا level مشکل ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں اوکے بچوں نیکس موو کرتے ہیں ہم لگ phrases کی طرف فریز کی ہوتی ہے فریز ایک گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ اور ورڈ نہیں ہوتا فریز جو ایک پرچیز آس دی پرچیز آ پین دی پرچیز آ برگر ٹھیک ہے دی پرچیز آ کافی ٹھیک ہے کپ آف کافی آ برگر کپ آف کافی یہ سارے سارے ناؤنز ہیں اس کی جگہ پہ آپ ایک لمبی فریز لے آئے دی پرچیز آ ہیووز بیوٹیفل ہاؤس تو یہ ناؤن کی جگہ پہ آیا اس لئے یہ کہا ہے ناؤن فریز اس کے بعد پرپوزیشنل فریز ٹھیک ہے پرپوزیشنل فریز کیا ہوتی ہے جو سیمپل پرپوزیشن اور پرپوزیشن سے آگے جتنا بھی سینٹنس کا حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارے کیا کہلاتا ہے پرپوزیشنل فریز کہلاتا ہے جیسے the kids were talking in a loud voice ٹھیک ہے in a loud voice سارے in a loud voice کیا ہے یہ پرپوزیشنل فریز کیونکہ اس میں کیا ہے اس فریز کا head that is a preposition اس کے بعد adjective فریز adjective فریز کیا ہوتی ہے جو سینٹنس کے ادر کام کرتی ہے جو ایک adjective کرتا ہے پانی مجھے تھوڑا سور بھی لا دو اچھا جو ایک adjective کرتا ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں an old lady is sitting in the garden اب old کیا ہوگا adjective ہوگا لیکن جب آپ کہتے ہیں a lady with long hair is sitting in the garden this is basically a phrase group of words ہے and lady ko modify lady noun 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 ko modify adjective very good یہ یہ adjective phrase ہوگی اس کے بعد Adverb phrase Adverb phrase بچوں وہ ہوتی ہے جو sentence کے اندر وہ Adverb ہمیں action کا manner بتاتا ہے action کا time بتاتا ہے action کی frequency degree بتاتا ہے action کی place بتاتا ہے action کی reason بتاتا ہے he drove the car how at a very high speed at a very high speed that is adverb phrase اس کے بعد verb phrase verb phrase یہ verb phrase آپ نے شاید پہلے دفعہ چھنا جو main verb ہوتا ہے اس کے ساتھ helping verb تو یہ بھی group of words بن گیا now she is swimming in the pool that is verb phrase جب آپ کہتے ہیں she played تو اس میں played verb ہوتا ہے یہاں verb کے ساتھ ایک اور word بھی آگیا تو group of words بن گیا نا ٹھیک ہے یہ group of words word phrase کلاتا ہے ٹھیک تو یہ concept کے لیے میں بتا رہا ہوں ورنہ پیپر میں آپ سے یہ چیز نہ پوچھے جائے اس کے بعد infinitive phrase infinitive phrase وہ group of words ہوتی ہے جو ایک infinitive کی جگہ پر آتی ہے اور یہاں پہ ایک چیز آپ کے لیے جاننا important ہے جو infinitive phrase ہوتی اور infinitive کیا ہوتا ہے to plus first form of verb i like to drive a car simple آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ i like mangos mangos noun ہوتا ہے ٹھیک i like mangos mangos کی جگہ پر آپ نے کیا کہہ dیا i like to drive a car آپ دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے سر noun phrase اور infinitive phrase میں کیا فرق ہے جو noun phrase ہوتا ہے اس میں simple words ہوتے ہیں infinitive phrase ہوتی ہے ایک infinitive صاف واضح موجود ہوتا ہے اس لئے اس کو infinitive phrase بولیں گے اس کے بعد gerund phrase جیرن phrase جیرن phrase وہ ہوتی ہے جس میں gerund اور gerund کے آس پاس والے جتنی بھی چیزیں ہیں i enjoy اب یہاں پہ enjoying نہیں آئے گا i enjoy watching cartoons simple آپ یہ کہہ سکتے ہیں i enjoy cricket i enjoy hockey i enjoy juice i enjoy games تو اس کی جگہ پر آپ نے کیا کہہ دیا i enjoy watching cartoons اب یہاں پہ watching کیا ہے that is a gerund i enjoy watching اور کیونکہ simple gerund نہیں ہے بلکہ gerund کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے watching cartoons یہ گروپ آف ورڈز بن گیا اور گروپ آف ورڈز کیا ہوتی ہے فریز ہوتی ہے تو ہم اس کو جیرن فریز بولیں گے اس کے بعد جو next type ہے that is participle فریز اب participle فریز کیا ہوتی بنتی ہے participle تو different کام کرتا ہے لیکن جو participle فریز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے adjective ہوتی اب اس میں raising their hands یہ ان students کی فردر equality ہے ایسے student جو اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں بچوں کو ایک extra page چاہیے بھی کون سے بچوں کو چاہیے ان بچوں کو جو اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو اب اس میں raising their hands کیا ہوگا یہ participle phrase ہوگی اس کے بعد ایک اور type ہوتی ہے phrase absolute phrase یا nominative phrase اب absolute phrase ہوتی ہے یہ ایک ایسی phrase ہوتی ہے جو دکھتی تو ایک clause کی نہیں ہے جیسے the wrestler having anger in his eyes looked at the opponent wrestler اب اس میں having anger in his eyes یہ کیا ہے that is a nominative phrase یا absolute phrase اب یہ absolute phrases وہ ہوتی ہیں جو جن کی sentence کے اندر اس طرح سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں ہم ان کو پھر بھی sentence کے اندر sometimes use کر لیتے ہیں تو یہ concept تھا absolute phrases کا دیکھیں آپ کو میں نے topic 3 بھی پڑھا دیا مبارک ہو آپ کو اپنے تین topics تھے وہ اتنے تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر لرن کر لی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں clauses کی طرف اس سے پہلے میں پانی پی لوں آپ بھی جلدی سے پانی پی لیں سمپل دو ٹائپ ہیں main clause اور subordinate clause مین clause وہ ہوتی ہے جو مطلب clause سمپل سالف میں آپ کو بتاؤ نا تو جب کوئی بھی مکمل sentence جب کسی دوسرے sentence کا حصہ بنتا ہے تو اس کے اندر کیا کھلاتا ہے clause کھلاتا ہے یہ مکمل سارا کا سارا کیا ہے ایک sentence ہے لیکن اس sentence کے اندر یہ ایک بولو نا یہ کیونکہ کا word ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ clause ہے یہ subordinate clause ہے یہ dependent clause ہے یہ آزاد clause نہیں ہے یہ اپنا meaning بتانے کے لیے کسی دوسرے clause کے اوپر کیا ہے کسی دوسری clause کی مہتاج ہے اور یہاں پہ یہ clause ہے because his mother was ill یہ اپنا meaning نہیں بتا سکتی جب تک آپ یہ والی clause ساتھ نہیں بتاتے جب کہ یہ clause ہے اس کے بغیر بھی اپنا meaning بتا سکتی ہے so بچو that is why he could not join party because his mother was ill because his mother was ill that is subordinate clause اچھا اس کے بعد جو subordinate clause ہے اس کی پھر تین ٹائپس ہیں subordinate clause کے کتنی ٹائپس ہیں تین ٹائپس ہیں noun clause adjective clause or adverbal clause یہ تین ٹائپس ہیں noun clause کیا ہوتی ہے جو simple ایک clause جب noun کی جگہ پر آتی ہے تو noun clause کراتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہے knowledge increases our books in this book increases our knowledge yet the teacher increases our knowledge ٹھیک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ reading increases our knowledge اب اس میں the teacher book ٹھیک تو یہ سارے کے سارے کہیں noun ہے اب اس noun کی جگہ پر آپ پوری clause لیا ہے whatever we study ٹھیک whatever we study ہے اس میں we سبجیکٹ ہے اور study اس میں verb ہے ٹھیک ہے لیکن یہ dependent clause ہے subordinate clause ہے ٹھیک تو اس میں whatever we study یہ noun کی جگہ پر آرہ ہے تو اس لئے ہم اس کو noun clause کہیں گے اس کے بعد جو adjective clause ہوتی ہے adjective clause ہے adjective ڈججیکٹیو کی جگہ پر آتی ہے جیسے مثال کے دور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بچہ دیکھا پھر اس کے بعد آپ اس بچے کو فردر explain کرتے ہیں یہ بچہ کیا ہے noun ہے اس noun کو explain کرتے ہیں کوری clause کے ذریعے I saw child who was crying اب اس میں who was crying جو ہے adjective کی جگہ پر آیا ہو ہے اور یہ clause کی فارم میں ہے ہم اس کو adjective clause بولیں اب adjective clause ہوتی ہے اس کے فردر آگے دو types ہوتی ہیں restrictive or non restrictive or non essential clause اب restrictive clause ہوتی ہے جو adjective clause ہوتی ہے جو sentence کے اندر ضروری ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے جس کے بغیر sentence ادھورہ لگتا ہے مطلب یہاں پہ دیکھیں sentence ہے my friend who has red hair won the price اگر آپ کہتے ہیں my friend won the price میرے دوست نے انعام جیتا تو confusion رہتی پتہ کون سے دوست انعام جیتا لیکن جب کہتے ہیں my friend میرے دوست جس سرخ بال اس نے انعام جیتا تو اب اس میں یہ اس لیکن یہ sentence جب آپ کہتے ہیں my friend اس کے بعد کوم پھر اس کے بعد کہتے ہیں who has red hair کوم won the price اب یہ کوم لگ دی ہے this means کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نون information یعنی یہ بتانا اتنا ضروری نہیں تھا تو اس وقت پھر یہ نون essential clause بن جاتی ہے تھوڑی سی آپ confusion ہو رہی ہوگی لیکن میں آپ سیمپل سا یہ بتا دیتا ہوں essential اور non essential کا فرد کہ جب noun کے بلکل 7 clause i بیو اور کوئی commas وغیرہ use نہ ہوئے ہوئے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے essential clause ہوتی ہے اور جب commas کے ذریعے آپ اس چیز کو بتاتے ہیں تو that becomes a non essential clause ٹھیک ہے this means کہ آپ یہ جو کہ my friend want the price ٹھیک ہے تو اب یہ پہ who has read here اس situation میں اگر آپ نہ بھی بتائیں تو بھی بات مکمل ہو جاتی ہے ایک confusion تو رہتی ہے لیکن کیا ہے کہ بات پھر بھی complete ہو جاتی ہے اچھا یہ پہ چیز میں آپ بتا دوں کہ رسٹکٹیو اور نون رسٹکٹیو کلاوز ہوتی ہے اس کا situation کے اوپر بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے لینگ بیج ہم ڈیفرنٹ سیٹویشن میں جوز کرتے ہیں نا تو اس کا situation کے اوپر بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کون بات کر رہے ہے اور اس کے سامنے سننے والا بندہ کون ہے اس کو نا پرگمیٹکس بولتے ہیں تو اس میں پرگمیٹکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے چھیک اچھا کلاوزز کا کنسیپٹ بھی بچہ ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد ایڈوربیل کلاوز جو ایک ایڈورب کی جگہ پر آئے مجھے کل کرنا کب کنسیپٹ بیلڈنگ کمرا ہوتا ہے گھر ہم بناتے ہیں تو گھر کے اندر کمرے بناتے ہیں تو کمرے کمروں کی دو طرح سے کھرتے ہیں کون کمرا بڑا کون کمرا چھوٹا کون کمرا میسی لگا ہوا کون سے میں نہیں لگا ہوا دوسرا ہم کمرا کھرتے ہیں کٹیکرائزیشن کرتے ہیں structure لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر کمرے کا فنکشن ڈیفرنڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے بیٹا سینٹنس کی بھی ہم دو طرح سے ٹائپز کرتے ہیں structure وائز اور function وائز تو structure وائز سینٹنس کی چار ٹائپز ہیں simple sentence simple sentence جس اندر ایک ہی main clause ہوتی ہے جیسے علی reads the book اب اس میں coordinating conjunction آگیا اور فاطمہ watches a movie فاطمہ ایک movie دیکھتی ہے ٹھیک تو یہ کیا ہوگی اس کے اندر دوسری main clause ہوگی تو یہ کیا ہوگیا compound sentence ہوگیا اس کے بعد complex sentence complex sentence کے ایک main clause ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ subordinate clause ہوتی ہے جیسے علی is reading ٹھیک علی ایک main subordinate clause تو اب اس میں دو main clauses اور subordinate clause تو یہ کیا ہوگا یہ compound complex sentence ہوگا ٹھیک ہوگیا آچھا structure wise ہم نے sentence कی types کو پڑھ لیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں function wise function wise sentence کی 4 types declarative sentence declarative sentence جس میں آپ information declare declare رہے ہوتے اس کی دو types ہیں assertive sentence اور negative assertive جس میں positive statement دے رہے ہیں جس Ali reads a book اور declarative sentence جس میں آپ negative information دے رہے ہوتے ہیں یا ایک کام نہ ہونے کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں جس Ali does not read a book ٹھیک Ali does not read a book اس کے بعد دوسری type ہے function wise that is imperative جس میں حکم دیا جا رہا ہے دروازہ بند کر دو اس کے بعد interrogative جس میں سوال پوچھا جا رہا ہے جیس is the door closed اس کے بعد exclamatory جس میں feelings بتا جا رہی تھی جیس wow the door is open دروازہ کھل ہے اس طرح کی جو sentences ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ان کو exclamatory sentence بولتے ہیں دیکھیں میں ابھی تک میری energy بہال ہے آپ لوگ نے تھکنا نہیں آپ لوگ نے گھبرانا نہیں ٹھیک ہے پھر یہ نہ ہو کہ مدائق سست اور گوا چست ٹھیک ہے کہ teacher جو ہے وہ اس کو پڑھانے کا بڑا خار چڑھ مبارک ہو پانچ لیول ہمارے cross ہو گئے ابھی ہم آگے چھٹے لیول پہ ہم discuss کس conditional sentences کھ 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 zero conditional zero conditional جو ہے اس میں time ہوتا ہے general time کے حوالے سے بات کی جاتی اس میں time کی کوئی specification نہیں ہوتی general indefinite time ہے اور اس کا function کیا ہوتا ہے habits بتاتا ہے tendencies بتاتا rules کے حوالے سے بتا جا رہا ہے اور scientific facts ہوتے ہیں ہم zero conditional sentence بتاتے اس structure کے simple present tense اور مطب جو conditional clause ہے اس میں کیا ہوتا ہے if plus present simple sentence اور result clause ہوتی ہے اس میں بھی present simple tense ہوتے جیسے when he is stressed he exercises when he is stressed he exercises if you heat the water it boils when you heat the water it boils تو یہ scientific facts ہے zero conditional اس سے بنتے ہیں پھر جو time ہوتا ہے future ہوتا ہے اور اس کے function کیا ہوتا ہے probable future یعنی مستقبل میں ہونے والے کسی کام کی امکان کے حوالے سے بات کی جاری ہوتی predictions جو ہوتی پیشین گوئیاں promises threats offers اس طرح کی sentences ہوتے ہیں اس کے لئے ہم بناتے first conditional sentence use کرتے if اور اس کے ساتھ present simple sentence اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے جو next clause ہوتی ہے اس میں will ویل یا موڈیل وربز اور اس کے ساتھ main ورب یوز کرتے ہیں اگر اس کو بھوک لگی تو وہ کچھ نہ کچھ کھا لے گی فیوچر میں آپ بات کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد second conditional second conditional time hypothetical future یعنی مستقبل میں آپ مستقبل کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی situation آپ بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ hypothetical ہے مفروض اگر اس طرح ہوا تو اس طرح ہوگا لیکن آپ صرف مفروض بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں یہ فنٹیسی ڈاکس جو ہوتے ہیں جو improbable future یعنی کہ future کے حوالے سے ایک ایسی بات کرنا جو possible ہی نہیں ہے مفروض جو ہوتے ہیں negotiations ٹھیک ہے اس طرح کی situations ہوتی ہیں اس میں آپ second conditional sentences کو use کرتے ہیں اس structure کیا ہوتا ہے if اور اس کے بعد past simple sentence یہ یہ ہوتی ہے آپ کی conditional clause اور جو main clause ہوتی ہے اس میں would یا model verb use کرتے ہیں اگر میں امیر ہوتا تو میں پوری دنیا کی سیار کرتا بات ہم future کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن ایک ایسی situation ہم بتا رہے ہیں جو کہ improbable ہے جو fantasy آپ بتا رہے ہیں reality آپ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ first conditional اور second conditional میں difference ہوتا ہے اب first conditional اور second conditional میں جو similarities ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ result clause کے اندر آپ will یا model verb use کرتے ہیں اور second conditional ہم would use کرتے ہیں اور first conditional ہوتا ہے اس میں if کے ساتھ present simple tense use کرتے ہیں اور second کے اندر ہم if کے ساتھ past simple use کرتے ہیں اس کے بعد ہے جناب third conditional sentence third conditional sentence جو ہوتا ہے time hypothetical past یعنی ایسا کام جو past میں نہیں ہو سکا ٹھیک ہے اور اس کے functions کیا ہوتے ہیں یہ regrets کے لیے جو past کی situations ہوتی ہیں اس پر comments کرنے کے لیے ہم third conditional sentences کو use کرتے ہیں اس کا structure ہے وہ کیا ہوتا ہے if کے ساتھ past perfect tense اس سے آپ بناتے ہیں if clause اور result clause ہوتی ہے اس میں would model verbs اور اس کے ساتھ have اور past part form use کرتے ہیں جیسے if I had not studied English I would have studied Arabic اگر میں انگریزی نہ پڑھی ہوتی تو پھر میں کیا کرتا Arabic پڑھ لیتا اب hypothetical past کے حوالے سے اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یہ کر لیتا حقیقت میں آپ past کے حوالے سے مفروضہ بنا رہے ہیں اس کے بعد جو پانچ مئی type that is mixed conditional جو mixed conditions ہوتے ہیں اس میں time ہوتا ہے past جو conditional sentence ہے اس میں past tense ہوتا ہے اور result clause اس میں present tense use کرتے ہیں اور یہ بھی regrets کے لیے past situations کے حوالے سے past کی ایسی situations جو جن کے ٹھیک ہونے کی present میں ایک situation موجود ہے یعنی past میں کام نہیں ہو سکتا تو اب present میں ہو سکتا ہے اس سوالے سے آپ نے بات کرنی ہو تو پھر آپ mixed conditional use کرتے ہیں اس کے structure کے اگر ہم بات کریں تو if کے ساتھ آپ past perfect tense use کرتے ہیں یعنی جو جو consequence ہے جو result clause ہے اس کے لئے آپ present tense use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جناب مبارک ہو ہم نے 6 levels جو clear کر لی اللہ کے فضل سے اب ہم move کر رہے ہیں next 7th level میں دیکھیں tenses کو آپ کو پتہ ہے 12 tense ہوتے اور major types ہیں وہ 3 ہیں present tense past past tense اور future tense پھر ہر tense کی 3 types ہوتی ہیں simple form progressive form perfect form اور perfect continuous جو present simple tense ہوتا ہے سب سے پہلے ہم simple تینوں کے simple forms ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو present simple ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے subject verb کی پہلی form اور object جیسے drives a car پھر اس کے بعد present continuous بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے subject plus is rm plus wing wing ورب کی پہلی form and ving ونگ ونگ بھی بھولتے ہیں ونگ فارم بھی اس کو بولا جاتا ہے جیسے he is driving a car اور present perfect ہے اس میں کیا ہوتا ہے subject اس کے بعد has have verb کی third form اور driven a car جو perfect continuous tense ہوتا ہے اس میں subject plus has have plus been plus ving plus object جیسے he has been driving a car اس کے بعد past میں past جو simple tense ہوتا ہے اس میں subject plus verb کی second form اور اس کے ساتھ object جیسے he drove a car second form of verb اور جو past continuous یا past progressive ہوتا ہے اس میں subject فارمولا same ہے جیسے he was driving a car اور past perfect میں کیا ہوتا ہے subject plus head plus verb کی third form plus object جیسے present has have past been driving a car اور جو past perfect continuous ہے اس میں کیا ہوگا جو present perfect has have تھا تو past میں کیا ہو جائے گا had ہو جائے گا جیسے he had been driving a car تو بچوں اگر آپ present کے چاروں tenses یاد کر لیں آپ کو سمجھ جائے تو past کے اور future کے آپ کو خود بخود سمجھ جاتے ہیں future simple tense جو ہے اس میں subject will shell اور verb کی پہلی form اور object جیسے he will drive a car اور progressive future continuous tense سبج سبج اس ہوتا اور future perfect continuous ہوتا اس میں ہوتا پہلی ہوتا ہے پہلی ہوتا پہلی پہلی جیسے آجائے جیسے he will have been driving a car سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤ تو صرف پاسٹ جو پاسٹ کی سمپل فارم ہے اس میں second form of verb لگتی ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی perfect ہوتے ہیں تمام perfect کے اندر third form of verb لگتی ہے اور جتنے بھی progressive یعنی بشک وہ progressive ہے بشک وہ progressive ہے یعنی بشک perfect progressive ہے ان تمام تمام progressive کے اندر ing form لگتی ہے ٹھیک کے اندر تیسری لگتی ہے اور جناب آپ کے 8 tenses ہیں اس کے ان ing form لگتی یعنی progressive کی چار cases کے اندر اور perfect progressive کی اندر ing form لگتی دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں دو tenses کے اندر first form of verb لگتی ہے present simple کے اندر اور future simple کے اندر پاس simple کے second form of verb لگتی ہے جو perfect تین perfect ہوتے ہیں اندر third form of verb لگتی ہے اور جو art progressive ہیں اس کے اندر کیا لگتی ing form لگتی ہے اس کے سبجیک important ہوتا ہے تو پھر آپ active wise tense use کرتے ہیں جب آپ object important ہوتا ہے تو وہاں پہ passive wise use کرتے ہیں جیسے I write a letter میں نے خط لکھا I یہاں پہ important ہے لیکن جب آپ letter کو importance دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پہ کہتے a letter is written by me تو یہ تھوڑا سا kia difference ہوتا ہے اب active wise specific wise کے اندر سب سے important چیز ہوتی ہے tense کو سمجھ نا ٹھیک ہے tense کس صحیح ہوگا ٹھیک اچھا یہاں پہ آپ دیکھ a letter اور tense وہ change ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا ساتھ میں آپ object سے پہلے by لگا دیں گے جیسے a letter is written by me i write a letter a letter is written by i جو ہے me change ہو جائے اب present simple sentence ہوتا ہے i write a letter i write letter کو پیسے میں لے جائیں گے تو کیا بن جائے گا a letter is written by b یعنی is rm plus third form of verb یہاں بھی ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ active wise میں جو tense ہے اس کی مطلب form of verb ہے وہ different ہوتی ہے لیکن جو passive wise ہیں تمام کے اندر third form of verb آتی ہے پیسے وائز میں تمام میں آپ کیا لگاتے ہیں third form of verb لگاتے ہیں اس سے پہلے صرف helping verb change ہوتا ہے جو present simple کا sentence ہوگا اس کو جب آپ pacif wise change کریں گے is rm plus third form of verb جو present continuous sentence ہے اس کو جب آپ change کریں گے subject اور object position تو آپ نے change کرنی ہی کرنی ہے اس کے بعد جو main چیز سیکھنے والی رہ جاتی ہے مطلب form of verb بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ passive کے اندر third form of verb subject plus third form of verb ہوتی ہے تو جب اس کو change کرتے ہیں passive میں تو یہ کیا بن جاتا ہے سب سے بھی یہاں دیکھیں is rm ہے is rm کس میں چل جائے گا is being میں یہاں پہ was plus ing form ہے تو was being plus third form of verb جیسے i was writing a letter a letter was being written by me اس کے پاتھ present perfect present perfect means i have written a letter i have written a letter تو اس میں کیا ہوگا a letter has been written by me i have written a letter has been written by me past perfect i had written a letter a letter had been written by me future simple i will write a letter a letter will be written by me future perfect i am going to write future be going to i am going to write a letter a letter is going to be written by me i am going to write a letter a letter is going to be written by me اس کے بعد model verbs کو کس طرح سے change کرتے ہیں i must write a letter a letter must be written by me ٹھیک ہے model perfect جو ہوتے ہیں i should have written a letter i should have written a letter کو کس طرح change کریں گے a letter should have been written by me ٹھیک ہو گیا اوکے تو جناب مبارک ہو ہم نے آٹھ لیول جو تھے وہ achieve کر لیے اس کے بعد ہم نائنٹھ لیول کی طرف move کر رہے ہیں بیٹا جہاں پہ آپ تھکتے ہیں ویڈیو کو pause کر لیں جائیں جا کے break لیں ٹھیک ہے تھوڑی سی walk کر لیں اور اس کے بعد آ کے آپ lecture کو start کر لیں لیکن آپ نے اس lecture کو مکمل complete کر کے جانے ہیں اچھا اب جو narration ہوتی ہے نا direct indirect اس کے اندر جو سب سے important چیز ہوتی ہے نا وہ tense کا change ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ place اور time کا change اب direct speech میں جہاں پر بھی today آئے گا تو reported میں وہ جا کے that day میں change ہو جائے گا now جو ہے یہ then یا at the moment میں change ہوگا yesterday the day before یا previous day میں days ago days before last week the week before next year the following year tomorrow the next day or the following day here there میں change ہو جائے گا this that میں change ہو جائے گا these جو ہے یہ those میں change ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ tense کے حوالے سے آگے چل کے میں آپ کو سارے کے سارے tenses دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نیچے یہ دیکھیں میں نے tenses کا بتایا ہو ہے ago جو ہے یہ previously یا before میں change ہو جائے گا tonight جو ہے یہ that night میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے will would میں change ہوگا اگر ڈائریکٹ میں will ہے تو reported میں would ہو جائے گا can could میں must یا have to میں must اور had to میں change ہو جائے گا may might جو ہے یہ might میں change ہو جائے گا should should may ہو جائے گا اچھا present perfect continuous ہوگا تو یہ past perfect continuous میں جال جائے گا ٹھیک ہے past simple tense ہوگا تو یہ past perfect میں چلا جائے گا past continuous جو ہے یہ past perfect continuous کے اندر چلا جائے گا past perfect past perfect میں ہی رائے گا past perfect naval mest کوئی change نہیں ہوتا future simple کا میں بتا جی иях beyond جو ہے would میں چینج ہو جائے گا will be would be میں چینج ہو جائے گا اور will have جو ہے یہ would have میں چینج ہو جائے گا اور جو past perfect continuous ہے sorry یہاں پہ future آئے گا یہ بھی future continuous ہے یہ بھی future perfect ہے اور یہ future perfect continuous تو جو future perfect continuous ہے اس کے اندر بھی آپ کوئی چینج نہیں کرتے تو rules میں نے آپ کو revise کروا دیا باقی میں آپ کو detail کے ساتھ پڑھا چکا ہوں اور جس نے پہلے detail کے ساتھ نہیں پڑھا تو I would suggest کہ آپ جا کے میں نے اس پہ lectures دیئے میں ہیں میں نے اس پہ 100 mcqs کا ایک پورا test بھی لیا ہوئے بہت detail کے ساتھ میں نے آپ کو یہ چیز بڑھائی ہے تو جو چیز important جس وقت revise کروانے والے تھی وہ میں نے آپ کو revise کروا دیئے اب میں پانی پی نوں اور اس کے بعد ہم next topic کی طرف move کرتے ہیں کیونکہ میں چیک کرنوں recording بھی ہو رہی ہے yes recording ہو رہی ہے all right تو جو next ہمارا topic ہے بچو that is pronoun antecedent pronoun antecedent کے حوالے سے seven rules ہیں اگر آپ یہ seven rules سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا pronoun antecedent کا جو concept ہے اس حوالے سے بھی آپ سے جو بھی questions mcqs میں پوچھے جائیں گے وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے اچھا antecedent بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ pronoun use کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس noun کی جگہ پر آپ کو pronoun use کر رہے ہیں اس کے according ہی آپ pronoun use کریں کیونکہ آپ نے اوپر pronounce پڑے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کافی سری variety موجود ہوتی ہے تو پہلا جو rule ہے وہ یہ ہے کہ the pronoun is masculine when the antecedent is masculine یعنی جس noun کی آپ جس noun کے لیے آپ pronoun لے کر آ رہے ہیں اگر وہ masculine ہوگا تو آپ pronoun بھی masculine ہی لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یعنی male اور جو pronoun ہے وہ feminine ہوگا when the antecedent is feminine and neutral when the antecedent has no gender association ٹھیک ہے پہلا rule یہ ہے پھر اس کے بعد a plural noun should be used with a compound antecedent joined by and ٹھیک ہے جب آپ compound antecedent لے کر آتے ہیں جیسے Mary and Bill ran until they were exhausted اب یہاں پہ they آپ لے کر آئیں گے he یا she نہیں لے کر آئیں گے کیوں کیونکہ پیچھے جو آپ کے پاس جو antecedent ہے وہ کیا ہے compound joined by and ہے اچھا اسی طریقے سے اس کے لیے آپ کیا لوگ جو pronoun لے کر آئیں گے وہ کون سا لے کر آئیں گے آپ plural لے کر آئیں گے لیکن a singular pronoun is used to refer to two or more singular antecedents joined by or اور nor ٹھیک ہے جب آپ اور یا نور کے ذریعے آپ compound noun بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ پھر جو pronoun لے کر آتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں singular لے کر آتے ہیں جیسے Ben اور Tom will give his presentation today اب یہاں پہ پہ دیکھیں plural ہے لیکن درمیان میں جو کونیکٹر ہے وہ اور ہے اگر and ہوتا تو پھر یہاں پہ دیر آ جاتا اور ہے تو پھر آپ singular use کریں گے either the juniors or the seniors are singing their class song ٹھیک ہے either the juniors or seniors are singing their class song ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے either اور آپ نے use کیا اور یہاں پہ کیا plural ہے تو اس plural کے according آپ کیا لے کر آئیں گے plural لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اچھا when a singular ٹھیک ہے when a singular antecedent and a plural antecedent are joined by اور اور نور ٹھیک ہے use a pronoun that agrees with the nearer antecedent ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ ایسی situation لے کر آتے ہیں کہ جس میں ایک singular اور ایک plural کو آپ اور کے ذریعے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور یا نور کے ذریعے تو اب یہاں پہ بھائے بھی ہے اور یعنی کہ ایک singular بھی ہے ایک plural بھی ہے تو pronoun کس کے قرنگ لے کر آئیں گے جو pronoun کے زیادہ قریب ہے pronoun کے زیادہ قریب کون ہے plural ہے تو یہاں پہ plural لے کر آئیں گے اب یہاں پہ the parents اور the boy will present his idea یہاں کیوں لے کر آئیں کیونکہ pronoun کے قریب جو ہے وہ singular noun ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ جو اس کا antecedent ہے وہ singular ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا لے کر آئیں گے اس کے بعد use the singular pronoun when a collective noun refers to a group as a single unit and use a plural noun when the collective noun refers to groups members as individuals یعنی جب آپ collective noun کو use کر رہے ہوتے ہیں as a noun اور اس کے لئے آپ نے pronoun لے کر آنا ہے اگر تو collective noun سے سب کی سب مراد ہیں تو پھر اس وقت آپ singular use کریں گے لیکن جب آپ individuals کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے پھر پھر یہ پوری کی پوری کلاس کلاس as a whole کو refer کر رہے تو اس لئے ہم it use کر یں the class stayed in their desks the class stayed in their desks کہ کلاس کے تمام بچے ہیں ایک ایک بچہ جب آپ کہ پوری کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت آپ کیا use کرتے اس اس کے بعد use singular pronouns to refer to indefinite pronouns like everybody nobody none someone اس کے لئے جب آپ pronoun لے کر آتے تو ہمیشہ آپ کیا لے کر آتے ہیں singular pronoun لے کر آتے جیسے each of the boys had his assignment ready ایک of the boys had their assignment ready نہیں ہوگا کیونکہ each everyone everybody اس کے ساتھ ہمیشہ جو pronoun use کرتے ہیں وہ جو relative pronouns ہیں who whom which that اس کو آپ نے اس کے appropriate antecedents کے accordingly آپ نے اس کو use کرنا ہوتا ہے who it refers to people and animals that have names جیسے he is the one who committed the crime لوگوں کے لئے اور ایسے animals کے لئے جن کا نام ہوتا ہے جیسے آپ dogs کا cats کا آپ نام رکھ لیتے which refers to animals and things جیسے general animals without names اور general things ہوتے ہیں جیسے the biology book which is on the table was very helpful تو اب یہ کہا ہے that is a thing biology book thing ہے that it refers to animals things and sometimes to people that is a hybrid relative pronoun which or who dono کی جگہ پہ use ہوتا جناب مبارک ہو ہمارے 10 levels جو تھے وہ achieve ہو گئے اس کے بعد ہم move کرتے ہیں order of adjective جب آپ ایک سے زیادہ adjectives use کرتے ہیں تو آپ کو انہیں ایک order میں use کرنا ہوتا ہے according to their type تو order of adjective student کو سب کریں 1 q sash comp 1 q 1 q sash sash comp 1 q sash comp یہ ہے order of adjective یعنی سب سے پہلے آپ quantity ہے 1 2 3 4 5 quantity سب سے پہلے order of quantity آتا ہے اس کے بعد order of quality q is for quality اس کے بعد s is for size order of size ہے یہ آپ mention کرتے ہیں اس کے بعد adjective of age mention کرتے ہیں پھر اس کے بعد shape that that starts for shape تاکہ یہ size والا shape والا آپ کو confuse نہ کریں اس لئے shape پھر اس کے بعد c color o origin پھر اس کے بعد m material اور purpose اور پھر اس کے بعد آپ نام لگاتے ہیں تو آپ کوئی problem نہیں کریں گی اس کے ایک example دے دیتا ہوں جیسے one beautiful quality big old oval black american wooden study table اس میں big size old age oval shape black color american origin wooden material study purpose table is the noun that you are actually talking about ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ paper میں کچھ skip کر کے بھی آپ سے question دیا جا سکتا ہے order of adjective کے حوالے سے لیکن آپ کو یہ formula یاد ہوگا تو آپ اس formula کے مطابق دیکھ لیں کہ کون adjective کہاں بھی آئے گا آپ آسانی کے ساتھ order of adjective questions کو solve کر لیں گے اس کے بعد gerund infinitive or participle کا concept ہے gerund is basically a verbal that ends in ing and functions as a noun writing a good essay takes effort writing a good essay ایک اچھا مضمون لکھنا مہنت مانگتا ہے اس میں writing جہا پہ کام نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہے ایک phenomena بتا جا رہے ایک noun ایک action نہیں بتا جا رہا بلکہ quality بتا جا رہی ہے noun کی جگہ پہ یہ آ رہی ہے جیسے swimming is my hobby ٹھیک ہے یہ cricket بھی ہو سکتا ہے ing سے آپ نے confuse to graduate from college takes time ٹھیک ہے to graduate from college takes time ٹھیک ہے اب اس میں to graduate to have that is an infinitive ٹھیک ہے that is an infinitive what takes time to graduate from college takes time ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ پہ adverb کی طور پر آیا ہوئے ہے اس کے بات participle کیا ہوتا ہے participle participle کہتے ہیں جیسے shaking with anger gloria turned away from her cheating boyfriend carlis ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے shaking with anger غصے سے حرکت کرتے ہوئے غصے سے کام ہوتے ہوئے gloria turned away from her cheating boyfriend اب اس میں کیا ہے cheating boyfriend جو اس کو cheat کر رہا تھا اب یہ cheating ہے that is as an adjective اور یہ shaking ہے that is an ad word ٹھیک ہے تو یہ participle کا concept بھی shake with fear at walked away from the wrecked car ٹھیک shaken with fear اب shaken یہ پہ participle ہے اور یہ بھی ریک جو ہے that is again a participle اچھا تو یہ بھی ہمارے concept clear ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next concept کی طرف and the next concept is anaphoric and cataphoric reference anaphoric reference جس میں noun پہلے mention کیا جاتے اور اس کا reference بعد میں آتا ہے جیسے احمد lives in اسلام آباد he is a doctor تو یہ he that is anaphoric reference لیکن جب پہلے mention کرتے he was standing at the bus station when احمد saw the car اور احمد بعد میں آرہ ہے اس کے بعد ایگزوفورic reference ایگزوفورic reference جس میں جو pronoun ہے اس کا reference موجود نہیں ہوتا لیکن اس کا reference جس بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو پہلے سے بتا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے نا they are late again can you believe it یار آج پھر وہ دیر سے آیا ہے وہ سے مراد ایک ایسے لوگ ہیں جن کا سننے والے کو پتا ہے اس کا reference تیکس کے موجود نہیں ہوتا ایسے references کو ہم کیا بولتے ہیں ایک zophoric references بولتے ہیں اچھا نیکس ہم چلتے ہیں دیوائیس کو کیا کرنا ہوگا اس passage کے اندر ان کو adjust کرنا ہوگا اس کے ہم types دیکھتے جاتے ہیں اور ہر type کی کچھ ٹرانزیشنل ڈیوائیس کو دیکھتے جاتے ہیں اور آپ سے پیپر میں ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا کہ ٹرانزیشنل ڈیوائیس اے ایس 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 آسم ایس ڈیوائیس ایس پیس موفیس ایس آسم آسم کنس ایس ہی ڈی�ی therefore اور contrast کے لئے کون سی use ہوتی ہیں but despite however in contrast on the contrary on the other hand never the less nonetheless اور example کے لئے illustration کے لئے کون سی use ہوتی ہیں finally for example for instance namely specifically such as that is to illustrate چھے اور space کے لئے کون سی use ہوتی ہیں across below behind between in front near next to opposite چھے اور conclusion کے لئے یا سمری کے لئے کون سی use ہوتی ہیں accordingly in conclusion in other words in short in brief 10 چھے اور time کے لئے یا order کے لئے finally first following immediately initially last meanwhile next after at last before beginning with currently during earlier eventually etc so these are the most important transitional devices جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ کون سی transitional device کس چیز کی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب punctuation marks کی طرف ہمارا topic number 15 and the second last topic yes congratulations we are moving towards the end اچھا تو 14 آپ کے punctuation marks ہیں پہلا جو punctuation mark ہے تو کون کی جراب اس کی علامت ہے ٹھیک ہے میں نے علامت کو خراب کر دیا آپ کو پتا ہے کون کس طرح کون 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 ہاں تو یہ کیا بن جاتا ہے semi کون بن جاتا ہے اس کو کہاں بھی use کیا جاتا ہے it is used between two parts of a sentence usually when each of the two parts could form grammatical sentences on their own یعنی two independent sentences جو ہیں ان کے درمیان ایک connection develop کرنے کیا کیا use کرتے ہیں ہم punctuation marks use کرتے جیسے John drives a Ferrari Mery drives a Pigo Thank you اس مجھے اب تک تین گلاس پانی کی بلا چکی ہے اچھا اس کے بعد جو next ہے that is Colin Colin میں کیا ہوتا ہے Colin میں آپ full stop کے نیچے full stop لگا دیتے it is used to introduce a list of things or a sentence or phrase taken from somewhere else we have two choices work hard or fail اب اس میں دیکھیں کہ semicolon ہے اس میں two parts of sentences جو independent ہوتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ independent sentences کو نہیں جوڑا جاتا بلکہ ایک ہی sentence کی further elaboration ہوتی ہے وہ آپ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے colon use کرتے ہیں اس کے بعد question مارک آپ کو پتا ہے کہ it is used at the end of a phrase or a sentence to show that it is a question exclamation مارک it is used immediately after exclamation یعنی خواہشات کے بعد جیسے what an exceptional child he is ٹھیک ہے اس کے بعد ellipses مارک ellipses کیا ہوتے ہیں ellipses بیسی ہوتے ہیں جب آپ بات کو کمل چھوڑ رہے ہوتے ہیں it is used to in writing to show where one or more words have been intentionally left out ٹھیک ہے جان بوجھ کر آپ پاس دے رہے ہوتے ہیں we went to the restaurant and آگے پھر کوت سمجھ جاؤ ٹھیک ہے quotation marks ٹھیک inverted کماز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک it is used to indicate a word or phrase to show that someone else has written or said it ٹھیک ہے جیسے i want to do it she said تو یہ آپ کی narration کے اندر بھی use ہوتے ہیں اس کے بعد apostrophe الٹا کاما اس کو بولتے ہیں it is used to show when a letter or a number has been left out as in I am ٹھیک contractions کے اندر i am کو جب am لکھتے ہیں تو یہاں پہ apostrophe use کرتے ہیں or it is used before or after to show possession جیسے Sarah's house ٹھیک this is Stephen's car ٹھیک this is Stephen's car یعنی Stephen کی car ہے ٹھیک we are ready کو we are ready لکھنے بجائے لکھنے we are ready ٹھیک سلیش ڈال دیتے ہیں two third two third کو اس سلیش ڈال کے لکھتے ہیں تو جناب مبارک ہو ہمارا last topic آ چکا ہے ہم last topic پہ آگئے ہیں and this is the most important topic اب بچے یہ lecture دیکھ رہے ہیں نا they will feel lucky کہ ہم اب تک سر کے ساتھ سٹک رہے ہیں سپیچ ہی ہے جہاں سے آپ سے سارے سارے سپیچ پوچھے جاتے ہیں مجھے صرف ایک منٹ میں تھوڑا سا پانی پیر ہوں جس کے بعد میں بڑھاتا ہوں پہلا فگر سپیچ ہے simile in simile two unlike things are explicitly compared she is like a fairy she ایک لڑکی ہے fairy ایک دو unlikely چیزیں ہیں اور آپ نے like so as جیسے words use کر کہ آپ جب introduce کرواتے ہیں ایک connection تو that is called simile اچھا metaphor کیا ہوتا ہے it is an informal or implied simile in which words like as so are omitted direct comparison اس کو بھی اس کرتے جیسے جب کہتے he is like a lion that is a simile he is a lion that is a metaphor she is a star of our family she is a star that is a metaphor personification personification is an attribution of personal nature intelligence or character to inanimate یعنی بے جان objects or abstract notions for example in some phrases we use the furious storm the thirsty ground the pitiless cold ٹھیک تو یہ سارے کیا ہیں یہ personification کی examples ہیں little sorrows sit and weep ٹھیک ہے وہ kakیوں نے کہا تھا little sorrows sit and weep sit sit na or weep these are the human qualities ٹھیک تو گم گم جو ہے اس کو آپ روتا ہوا دکھا رہے ہیں that is personification the dish ran away with the spoon the dish ran away with the spoon to bhaag na bhaag dish bhaag گئی okay dish chamach ke sath bhaag dh william blake ne kata these are examples of personification اچھ اس میں examples are you bade mazhe mazhe ki name it is a substitute of the thing names for the things meant ھیک اچھ جو چیز جس مقصد کے لئے use کی جاتی ہے اس مقصد کو جب آپ جمپ کر کے آپ اس کو پورے ورڈ کے طور پر آپ use کرتے ہیں that is called metonomy اچھ جیسے the pen is mightier than the sword from the cradle to the grave cradle here represents childhood grave represents death یہ metonomy ہے I have never read Milton میں منٹو کو نہیں پڑھا میں نے اقبال کو پڑھا ہوئے اب کہہ رہے ہیں میں اقبال کو پڑھا ہوئے تو ایکچولی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اقبال کی کتابوں کو پڑھا ہوئے ایک بندہ ہے انسان کو نہیں پڑھا جاتا نہیں انسان کی کتابیں پڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے غالب کو پڑھا تو ہم metonomy use کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے غالب کی کتابوں کو پڑھا اچھا اس کے پاس 5th figure of speech is apostrophe it is a direct address to some inanimate things or some abstract ideas as if it were living person or some absent person as if it were present ٹھیک کہ آپ کسی abstract idea کو کسی بے جان چیز کو اس طرح سے آپ پکارتے ہیں جیسے وہ جاندار ہو یا آپ کسی غائب انسان کو ایسے پکارتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہو جیسے boy's mother loved him very much ٹھیک ہے boy's mother loved him very much ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہے یہاں پہ یہ apostrophe ہے کہ جو لڑکے کی ماں ہے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لیکن اب وہ وہ موجود نہیں ہے تو وہ اس کو پکار رہی ہے تو یہ کیا ہے اگزیجریٹ کرنا موبال کا آرائی کرنا جیسے virtues as the sands of the shores اس کی نیکی ایسے ہیں جیسے ساحل کے اوپر ریت ہوتی ہے تو that is hyperbole blood of river i saw river of blood تو river of blood تو نہیں ہوتا لیکن آپ اگزیجریٹ کرنے کے لیے آپ hyperbole use کرتے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے تو لاؤں گا that is hyperbole اس کے بعد sinek ڈوچے اس کو ہم پڑھتے ہیں sinek ڈوچے sinek ڈوچے is the understanding of one thing by means of another apart is used to designate the whole or the whole to designate apart یعنی اردو میں اس کو مجاز مرسل کہتے کل love the man and all hands at work all hands at work مطلب کہ all hands at work مطلب کہ تمام لوگ کام پر لگ دیں I have the voice right I have the voice right my hand this means that whole country is my hand in hand that whole 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 جیب میں ہیں yeah this means کہ پورے حکومت کے کارندے ہیں وہ اس کی جیب میں ہیں اچھ اس کے بعد جو next figure of speech that is transferred epithets transfer epithets in transferred epithets the qualifying objective is transferred from a person to a thing as in phrases for example sleepless night sun burn myth and melodious pain sleepless night instead of saying he was awake i was awake all the night this means i had a sleepless night i had a sleepless night i had a sleepless night جیسے آپ چیز آپ نے لی تو this is transferred epithet اس کے بعد euphemism euphemism کیا ہے euphemism بولتے ہیں اجاز کلام ارتو میں اس کو کہا جاتا ہے اس کے پاس آئرینی آئرینی کیا ہوتا ہے ان اس mode of speech the real meaning of the words are used ٹھیک ہے different from the intended meanings for example the child of cobbler has no shoe موچہ کے اپنے بیٹے کے shoes نہیں ہوتے اکسر ہم کہتے ہیں موچہ کے بال بھائر لبھے ہوتے ہیں so these type of sentences are called ironic sentences اس کے پاس پان پان کیا ہوتا ہے this is a play on the various meanings of a word یعنی zoom آنی الفاظ کا استعمال جو ہے اپن کہلاتا ہے جیسے is life worth living it depends upon the liver اب یہاں پہ جو liver ہے یہ اس کے دو منک ہیں کہ یہ depend کرتا ہے liver پر یعنی یہ جگر پر depend کرتا ہے یا یہ جینے والے پر depend کرتا ہے یہ جو liver کا word ہے یہ اس کے دو منک ہیں اور دونوں منک میں کیا ہے sentence ہمارا ٹھیک بنتا ہے اچھا اس کے بعد next کی طرف move کرتے ہیں next جو ہمارا sentence ہے next to ہمارا figure of speech that is epigram epigram کیا ہوتا ہے it is a brief pointed saying چھوٹا کال it couples words which apparently contradict each other the language of the epigram is remarkable for its brevity brevity مطلع مختصر کلام جیسے the child is the father of the man چی کے fools rush in where angels angels fear to tread یہاں پہ فرشتے بھی درتے ہیں وہاں پہ پاگل پہنچے بھی ہوتے ہیں the art lies in concealing art ٹھیک ہے silence is sometimes sometimes more eloquent than words and conspicuous by its absence تو چھوٹے چھوٹے جو اقوال ضروری ہوتے ہیں ان کو ہم epigrams کہتے ہیں اس کے بعد antithesis antithesis کیا ہوتا ہے in antithesis a striking opposition or contrast of words is made in sentence in order to secure emphasis emphasis کے لیے آپ کیا کرتے ہیں دو contrasting statements آپ لے کر آتے ہیں جیسے to erase human غلطی کرنا انسان کا کام ہے to forgive divine اچھا give every man thy ear but few thy voice کہ سنو سب کی ٹھیک ہے لیکن سناو کسی کسی کو ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے oxymoron oxymoron کیا ہوتا ہے it is a figure of speech which combines two seemingly contradictory or incongruous words for sharp emphasis or effect ٹھیک ہے بات کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسے darkness visible اب darkness تو darkness اور visible ایک تسرے کا old tanik اپنے دونوں کو نلا کے ایک word بنا دیا make haste slowly make haste slowly کہ آہستہ سے جلدی جلدی چلو آہستہ سے جلدی جلدی چلو تو یہ کیا ہے oxymoron ہے loving hate ٹھیک ہے تو that is oxymoron اس کے بعد litortus litortus کیا ہوتا ہے it is the opposite of hyperbole hyperbole میں آپ overstatement کرتے ہیں اور جو litortus ہوتا ہے اس میں understatement کیا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں مطلب آپ چیزوں کو مختصر جیسے موبال کا رائی is hyperbole اور جو litortus ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ مطلب understate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے an affirmative is conveyed by negation of the opposite ٹھیک ہے جیسے مثال کے دور پر instead of saying کہ کہ مطلب یہ کہنے کی بجائے کہ وہ بیمار ہے آپ جب کہہ جتے ہیں کہ وہ صحت من نہیں تو یہ litortus ہے Instead of saying کہ وہ بیمار ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ صحت من نہیں ہے ٹھیک ہے Instead of saying کہ وہ مر گیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے تو these type of situation are litortus ٹھیک ہے instead of saying کہ I'm big instead of saying I'm big جب آپ کہتے ہیں that is i'm not a little اس کے بعد انٹروجیشن انٹروجیشن ایک ریتوریکل موڈ یعنی ایک انتازے خطاب ہوتا ہے this is a rhetorical mood of affirming or denying something more strongly than could be done in ordinary language جیسے مثال کے طور پر who is here so base that would be a bond man who is here so rude that would not be a roman who is here so wild that will not love his country تو مطلب ایک سمپل سوال کی بجائے جب آپ اس کو ایک بڑے ریتوریک ویہے میں بڑے ایک پولٹیک ویہے میں جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو that is called interrogation اس کے بعد ایکسکلیمیشن it is used for strong expression of feeling for example oh lift me as a wave a leaf a cloud I fall upon the thrones of life I bleed تو that kind of expression of feeling is called it is an arrangement of a series of ideas in order of increasing importance کافی سارے ideas کو آپ arrange کرتے ہیں importance کے order میں سب سے پہلے less important پھر more important پھر اس کے بعد سب سے آخر میں most important یعنی آپ ایسے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیسے what a piece of work man انسان کتنی کمال کی چیز ہے how noble in reason how infinite in faculties in action how like an angel پہلے nobility پھر اس کے بعد اس کی جو faculties کی بات کی پھر اس کے بعد اس کو angel بنا دیا تو یہ کہا ہے کہ اس کا order اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد anti-climax جو ہے that is the that is the ult of climax ٹھیک ہے اس کو pathos بھی کہتے ہیں it is the opposite to climax and signifies ludicrous descent descent کا مطلب نیچے اترنا from the higher to the lower جیسے a man so virtuous that he seemed to be not one but all mankind's epitome who in the course of one revolving moon was liar statesman fiddler and buffoon اب لائر سے نیچے آگیا statement fiddler اور buffoon سب سے بالکل مطلب اس کو نیچے لے آیا ٹھیک ہے ایسے order جو تھا اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں that is antithesis اس کے بعد alliteration the repetition of the same letter or syllable at the beginning of two or more words is called alliteration جیسے مثال کے طور پر by apt alliteration artful تو اب اس میں کیا ہے a sound repeat ہو رہی ہے glittering through the gloomy اب اس میں جو g کی sound ہے repeat ہو رہی ہے the furrow follows تو اب اس میں fur کی sound جو ہے that is being repeated اس کے بعد the anomatopoeia anomatopoeia the formation of a word whose sound is made to suggest or echo the sense as in kukoo bang growl hiss ٹھیک ہے اب اس میں kukoo کے جو kukoo کا پرندہ ہوتا ہے اس کی آواز بھی kukoo جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو crow ہے crow کی آواز بھی crow crow کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو sound words ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو next ہے that is circumlocution ٹھیک ہے circumlocution اب circumlocution کیا ہوتا ہے this consists of expressing some fact or idea in a roundabout way instead of stating it at once for example the viewless couriers of the year ٹھیک ہے آواز آواز کیا کہہ رہے the viewless couriers of the year اس کو بولتے ہیں circumlocution ٹھیک ہے the statement of his was purely an effect an effort of imagination فکشن کہنے کی بجائے اب نے کیا کہہ دیا پیورلی an effort of imagination ٹھیک ہے so that is called circumlocution مطلب لگے لگے بندے الفاظ میں یا نپے تولے الفاظ میں بات کرنا اچھا اس کے بعد جو last one ہے that is tautology ٹھیک ہے اور planassum ٹھیک ہے tautology کیا ہوتا ہے tautology is meant for repeating the same fact or idea in different words for example it is the privilege and birthright of every man to express his ideas without any fear it is the privilege and birthright that is tautology جب آپ کہتے ہیں کہ آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا تو بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا یہ کیا ہے یہ ملتے جلتے ایک ہی same fact ہے اس کو آپ different words میں آپ پتا رہے ہیں سوچے بہت سوچے بہت سوچے بہت 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 اچھا لگا جب انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم مل کر ایک دوسرے سے سکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں گے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس فیالوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہوا تو باقی سب کا بھی فائدہ ہو جائے I know کہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن you know when the getting gets tough the tough gets going ٹھیک ہے کہ جب کام مشکل ہو تو پھر جو جو لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں وہی پھر جو ہے وہ آگے کی طرف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پیپرز بہت اچھے طریقے سے ہوں تو انشاءاللہ پھر کسی دوسری لیکچر میں ملقات ہوگی چینل اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو قائم ڈی ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ اور اگر آپ کے کوئی questions ہوں تو آپ وہ comments پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی live chat کے اندر بھی آپ پوچھ سکتے تھے otherwise آپ مجھ سے comments کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں i will be glad to help you out خود حافظ